چیئرمن پیپلز پارٹی نے نواز شریف پر تنقید کے تیروں کی بارش کر دی میر پرخواس میں جلسے سے خطاب میں کہا ایک شخص ملک کا نقصان کر کے ہر صورت وزرعظم بننا چاہتا ہے چوتھی بار مسلط ہونے والے شخص کو ملک کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ رائیونڈ میں بیٹھ کر عوام کے نتائج کا فیصلہ چاہتے ہیں بلاول بھٹو نے نواز شریف کو بزدل بھی قرار دے دیا یہ بھی بولے کہ ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو چین سے نہیں بیٹھیں گے جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ دیاست نہیں ذاتی انتقام لے رہے ہیں اور جو شخص اپنے آپ کو اس ملک پہ چوتھی بار مسلط کرنا چاہ رہا ہے اس لالچ کی وجہ سے اس زد کی وجہ سے کہ جو بھی ہو جائے اس نے چوتھی بار اس گرسی پر بیٹھنا ہے چاہے پاکستان کے معیشت تباہ ہو چاہے پاکستان کا وفاق کو نقصان پہنچے چاہے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچے میع صاحب کو فکر نہیں اس نے بس اس گرسی پر بیٹھنا ہے میں نے سنا ہے وہ تو اتنا خوف زدہ ہے آپ سے وہ چاہتے ہیں کہ تین دفعہ وزیر عظم رہنے کے باوجود انہوں نے ایک ٹکا کا کام سر سندھ میں نہیں کیا ہے وہ سندھ میں ایک جتزہ بھی نہیں کر سکے سیلیکشن میں ایک جتزہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے سیاہ الحق کے مقابلے کرتے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جیالے نے ایم آر ڈی میں جنرل مشرف کا مقابلہ کیا تھا یہ کیا چیز ہے یہ شہر نہیں یہ بلی ہے ہم اس بلی کے بندوست کرتے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال سکتا تو میں آرام سے نہیں بہتھوں گا اگر میرا میر پر خاص کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے چلیں گے اور الیکشن کمیشن سے آپ کے ریزلٹس شینیں گے